ہم اب گن پرے ایک گن نہ ہی عمرت چھاڑ بکھے بکھا ہی مایا موہ پرم پہ پولے ست دار آسیوں پریت لگائی ایک اتم پانتھ سنے اہوں گر سنگت تےہ میں لنت جم تراس مٹائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام داس رکھو سرنائی ہو بے صفت خسم دی نور ارسوں کرسوں چٹیے تُدھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ہے ست نام واہ گرو صاحب جیو جان تو چلائے تیو چل ہے سوامی اور کیا جانا گن تیرے جیو تُن چلائے تیو چل ہے جنم آرگ پاب ہے جیو تُن چلائے تیو چل ہے سوامی اور کیا جانا گن تیرے جیو تُن چلائے تیو چل ہے جن نام آرگ پاب ہے کر کرپا جن نام لائے سے ہار ہار سدا تیاب ہے جس نوں کتھا سنائے ہیں اپنی سے گر دوارے سکھ پاب ہے کہ نانک سچے شاہب جن پاب ہے جن پاب ہے جن نام آرگ پاب ہے جن نام آرگ پاب ہے جن کتھا سنائے ہیں اپنی سے گر دوارے سکھ پاب ہے کہ نانک سچے شاہب جو پاوی تیویں چلاوہے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ست گروہ گریب نواز سچے پادشاہ جیو آج شری گروہ گرنٹ صاحب جی دے پاون دربار وچ پہنچے ستکار یوگ ساز سنگت جیو ست گروہ نے بڑی مہان بخشش کیتی ہے قیمتی سما اپنے چرنا وچ بیٹھن دا سپاگ بخشش کیتا ہے کیونکہ یہ ہی سما جیڑا ہے پر میشر دے کاردے وچ لکھیا جاندہ ہے جے دے وچ تھوڑے جائے بھی سچیت ہو کے بھئیے یعنی کے ہور سنکلپ جو اٹھ دینے انہوں نے کٹن دی شکتی اندر ہووے ہیں او تلوار کوڑ ہووے جیدے ناڑ پھرنے کٹے جاندے ہیں اس شکتی نو کیا گیان کھڑگ گیان کھڑگلے منسیوں لو جائے گیان دی کرپان ناڑ پھرنے کٹنے ہیں اے اندر دا ید ہے اندر دی لڑائی ہے اندر دی سورمتائی ہے کیونکہ پھرنے جڑے ہنو او سانو شبد تو توڑ کے دوسرے پاسے لا دینے پھر اکاگرتہ نہیں بڑھ دی پھر اند نہیں ہوندہ اور سما سفل نہیں ہوندہ تو گیان دی تلوار مہراج نے کہی ہے گیان دی تلوار کیڑی ہے گیان دی تلوار اندر کوئی ہور کسے تاعت دی تلوار نہیں ہے او تلوار ہے گیان دا ارتھ ہے جدوں ساڑے وچ کوئی فرنہ پیدا ہندہ ہے تے سانو پتہ لگ جائے کیڑا فرنہ ہے ہوش آجائے بے میرا مان کی سوچ رہا ہے بڑا اوکھا ہے اپنے ماننو آپ بیکھنا پر کام ایتھو ہی شروع ہونا جدوں اسی ماننو بیکھنا شروع کر دینے ہیں تا ہڑی ہڑی وہ فرنے اپنے آپ کٹنے ہی شروع ہو جاندے پر ایک دجا رستہ ہے بھی فرنے دے وچو بے جانا جہوں ترنا ایک تو بعد اگے دی اگے اگے پتہ او دوں ہی لگنا ہے جدو سارا ساما نکل جانا کئی باری پورا جب جی سیب پڑے آ جاندہ فرنہ کے دے ہور لے جاندہ کھچکے سانو تو اوکے جن نے اند لینا سی ہو تے گہر حاجر ہو گیا سریر دی ایک شکتی ہے اور روپیٹنگ کر دی رہن دی او دا بھی ایک لابتا ہے پر جی اسی یہ کام شروع نہیں کر دے یعنی کہ فرنے آنو نہیں روک دے خیالانو نہیں روک دے او تھو ہی سارا کچھ ساڑا اندرو لٹیا جا رہے ہیں مہارج کے اندے جڑے پانچ بکار نے وہ بھی کی خیال ہی نہیں نا خیالان دے رہی پیدا ہوندے نا وچار ہے وچار دے رہی ہو پرگٹ ہو جاندے نا تا اس طرح اتھے سنگت بچ بین دا مطلب ہے ست گرو گرو گرند صاحب جی نو پر تاکھ گرو سمجھنا ارداس کرنی کہ ساڑے اندرو جاگ لے آو او گیان دی تلوار سا نو دے ہو جدے ناڑا سی پرنے آنو خیالانو کٹ سکیے انو مہا جال کیا ہے مہا جال بانی دے بچ ماندے جڑے پرنے نے خیالنے انو مہا جال کیا اور او کمیں کٹیا جاندہ حجور نے او بھی بچن کی تے ہن کہ سو چھوٹے مہا جالتے جہے گر شبد نرنتر او ہی اس جال چوں نکل ساکتا خیالان دے بڑے ہوئے سانو جڑے بڑی جاندے نہیں اندرو بلکل پتہ ہی نہیں لگتا کدر چلا گیا ایک دا مادمی اگے دی اگے خیالان دے وچ خیالان وچ فسدہ فسدہ گواچ ہی گیا تا او تھے مارج کہیں دے سو چھوٹے مہا جالتے اس بڑے جال دے بچوں جو ماندہ ہی بنایا ہندہ ہے او ہی چھوٹ ساکتا ہے جہے جدے اندر گور شبد گرو کے شبد دا ابی آس نرنتر نرنتر دا مطلب ہے گیب تو بینا لگا تار کاؤنٹی نیوٹی دے نال جدے بچے کپال دا بھی گیب نہیں ہندہ تا اے ہی ابھی آس ہے سکھی دا تا مارج نے کہا ابھی چوہی کھنٹے ابھی آس کر لگا تار جدے بچ پاویس ہوتا بھی ہے گرو ساہب نے انہوں بھی ایڈ کر لیا بچ سوندے واہو واہو اچھ رہیں اٹھ دے بھی واہو کریں تا اس طرح دی وستہ دے بچ جے کمائی کیتی جائے تے جڑا بچن مارج نے بانی دے بچ بخشش دا کیتا ہے وہ بخشش اس طرح پراپت ہو سک دی اپنے آپے دے بچوں اندروں ہی ایک سنتوشٹی ایک رنگ لگ سک دا ہے ایک اناند دی پراپتی ہو سک دی اور جیوان سفل ہو سک دا جیس واسطے اپا اے سریر تارن کیتا کل دا پرسنگ اپا بچار کیتی سی کہ دیوتے بھی اس دے نو اس سریر نو لب رہے ہن منوکھ نہیں لب دے کیونکہ منوکھ نو اے سریر دا پتے نہیں لگائے دی قیمت کی یہ دیوتا ہے سپدر تک جاگدہ ہے کہ وہ اپنی دے دی ہار ایک چیز نو ویک سک دا بھی یہ دے بچ کی ہے تاں او ترس دینے کسی چیز دی مل پتہ لگے تاں ہی کوئی او دے باستے ترسے گا اسی نہیں ترس رہے کیونکہ ساڑے بچ دیوتا پن پیدا ہی نہیں ہویا اسی نہیں ترس دے اس دے باستے اسی تاں ویسی سوچے ابھی کننے سال نکل گئے کننے جنم دن منا لے کیونکہ یہ دا پتہ ہی نہیں ہے بھی یہ کادے باستے ملی ہے تاں جنہ نو اے دے بارے سمجھ آگئی وہ مرن لگیاں سمجھ آئی انہ نو یو دوں دے چھوٹ گئی ٹائم نہیں ریا پر جیڑے سما رہندے ہوئے جنہ نے سنگت کیتی ہونے ہی جو میں آپ جنو بینطی کیتی بھی اپنے ماننو بکھنا پھر اپنے سریرنو بکھنا بھی یہ کننے کچر باستے ہے اس بانی دے بچ لگا تار تسی اے منو گیاں نو بکھو گئے بھی یہ تھے سریرنو بھی اواز دیتی گئی یہ تھے ماننو بھی یہ تھے اکھانو بھی کننہ نو بھی سارے کچھ نو اواز جان دیتی ہیں گئی یہ اس بانی بچ اے سرونو میرے ہو اے نترو میرے ہو اے سریرہ میرے آ اے من میرے آ اے 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 اواز دیتی گئی ہے اواز او دوں دے دی جدو کسے چیز نو اپنا وکھری کر کے رکھ دئیے ان وکھرا ویخ لئیے تا اے تھے مہاراج کہہ رہے جنہ نے اے تھے جنم دے وچ جاگ پیا جنہ دا من ہے سلطی جاگ پی جنہ دی ہوش آگی جنہ نو انہ نے اس سریر دے اصلی مل نو جان لیا بھی کادے باستے ملے آ اور او دے باستے پھر گروہ صاحب نے آج دی پاوڑی دے وچ جو پندرہ نمبر پاوڑی ہے پیشلی پاوڑی دی بھی چار پیچھے ہو چکی ہے تا جدے وچ گروہ صاحب نے سکھی دا ایک بہت ہی اخیر لا جدے ورگا ہو کوئی بیس کوئی بھی سادن نہیں دنیا دے وچ تا رمد مارک دے اوتے بڑیاں بڑیاں جنہیں لوگ آئے انہوں نے اپنے ٹانگ دے نال بڑیاں جگتیاں دسیاں طریقے دسے بکے میں پرماتمہ نال جڑنا ہے کیڑے ٹانگ نال سانج پونی یوگ مات ہے صد مات ہے سنیاسیاں دے پھر کے آنو کہیاں نے اپو اپنے ٹانگ دے نال چراسی آسن بنائے شاستران دے وچ دسے آ گیا ہے بہت کچھ ہے کوئی ایک سو پچی تیدے قریب جگتیاں یوگ مات نے دیتیاں بھی اس ماننوں کے میں کابو کرنا ہے پر گروہ صاحب نے ایک سب تو بڑی اچوک یعنی کہ جیڑی فیڑ ہوئی نہیں سک دی جی انہوں بندہ کر لے جی میں کوئی ایسی دوائی جو بندہ دوائی کھاندہ ہے تو ادھے بارے اے سوچیا جاندہ بھی کھا کے دیکھنے شاید کم کرے گی کہ نہ کرے گی پر جیڑی دوائی مہاراج نے اس پوڑی وچ دیتی ہے ادھے بارے اے کیا جا سکتا ہے بھی اے سو فیصدی تو جیادہ کم کر دی اتے ساری گروہ گرنٹ صاحب جی دی بانی دا اے دے وچ تت نچوڑ کر دیتا گیا ہے ابھی ایس راتے تر جی تو پرماتما دے دارتے پروان ہونا ہے اور جی تو ہر ایک پکھ دے وچ کام یاب ہونا ہے پاوے اس انسار کے پاوے دوسرا ہے او کیڑا پکھ ہے انہوں مہاراج کرے جیون توں چلا ہے تیو چلا ہے سوامی ہور کیا جانا گون تیرے پڑن نو سادا جا کام میں بیاکیا بھی دی بیلکل سی دی بھی راب دے پیارے کہیں دے بھی مینو ہور کج نہیں ہوندہ نا مینو بیاکرن ہوندی ہے نا میں گرنٹ پڑے ہیں نا میرے تو بہتے چونکڑے لگ دینے نا میں بہتا لمبا نتنے میان مینو اکوئی تیری تیرے راول ترندہ مینو رستہ ودیہ لگ دا ہے جیڑا پچا سکتا ہے وہ کیڑا ہے جدن میں اے پروان کر لیا بھی جویں تو مینو چلا رہے ہیں میں اوہیں کھوشا ہوں اے گال بالکل سدھی یہ پر اے گال ثابتوں اوکھی ہے چلنا بڑا اوکھ ہے چلونا بڑا سوکھ ہے سکھی دا مطلب ہی بے گرو دے حکم دیتا آردے ویچ بے جانا نا نکرنا کرنی سات بچنی سکھی جنو کیا ہے سات بچن بے نا بیلکل جیویں دا جیوان ہے او دے نال سنتوشٹ ہو جانا سیڈیسپائی ہو جانا بھی کوئی ورود نہیں میرا اپنی جندگی دے نال ایک اللہ اے نے بھی بیاکیا بچ آ گیا بھی میں تیرے نال سہیں بتا اے گال ہو رہے جیڑا بندہ سنتوشٹ رہندا ہے او ہی خوش رہندا ہے تے جیڑا سنتوشٹ رہندا ہے او ہی پرماتما دے درواجے دے بچوں انٹری کر سکتا ہے ہر ایک پکھو سنتوشٹ ہے کوئی او دا علامہ ہے نہیں کوئی گڑا ہے نہیں کدھے علامہ ہی نہیں دیندہ اے پگتی ہے سکھی دی جننے پاٹھنے جننے لمبے لمبے نتنے جننے سماغم سیوا دسوند کڑنا وہ اتھے اون واسطے ہے ایس درواجے دے بچوں لنگن تو بینا کوئی گروہ نانک دے کار بچ پروان نہیں ہویا کہ میں سنتوشٹ ہاں جندگی دے بچ جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی علامہ نہیں کوئی میرے والو شکایت نہیں شکرانہ ہی شکرانہ دن راب اور اے جڑی دوائیے اس سے ٹائم کم کرنا شروع کر دے گی جے ہونے ہی اسی من لے یہ بوجھ لے جائے گا سیر تو پانڈ جڑی کیونکہ سیر دے اتھے دوخ کا دا ہے دوخ کہن دے کنوں نے دوخ ہیں نوں کہن دے بھی جو کچھ ہویا ہے اس طرح نہیں سی ہونا چاہیدہ یہ دے برود بچ من کھڑا ہے دوخ آٹ دے ہی نہیں اگوں زور لا رہے ہیں ابھی جو میں فکس کیتا ہے ہونے ہونے چاہیدہ اُدھا ڈر بھی ہے جے نہ ہویا پھر کی ہوئے گا تے جے نہ ہویا تے پھر سانج نہیں بنیں گی گروہ نالکیوں کی ارداز کیتی سی اس لئے سکھی دا ایک بہت بڑا نکتہ مارج نے دیتا ہے ارداز ارداز دا مطلب اے ہوندہ ہے کہ جو میں نوں چاہیدہ میں تیرے اگے کہہ دیتا ہے پر میرے والوں زور نہیں کہ جرور ایس طرح ہوئے اُس ہی ارداز دے بھی ارتھ گلت کر لینا جدو اُس ہی ارداز بھی کرنے یا کرونے یا اُدھے پچھے ایک ڈنگی تھا تے ایک گل لکی ہوئے گی تُس ہی بیکھ لینا میں بھی اُدھے بچھے ہی ہاں پاٹھ کر آیا ارداز کرائی اُدھے دنگائی دے ایک چیز لکی بیٹھی انہوں شک کہن دے نے ارداز کرا بھی رہا ہے پچھے ایک شک لکیا ہے بیجے نہ ہویا کتے اوہ شک ہی ایدھا نقصان کری جاندھا اوہی اینو جڑن نہیں دیندھا شنکہ ہی اینو خراب کردہ ہے اوہی دکھ ہی کردہ ہے اوہی گروہ نل جڑن نہیں دیندھا اِس کر کے ارداز دے اے ارتھ نہیں کہ جو میں تیرے تو منگیا ہے اوہ سے تر ہی ہوئے گا اوہ سے ترہ ملے ملے ارداز دا مطلب صرف ریکویسٹ کر دینی ہے اپنی مانگ دا سکتا ہے سکھ اے دے وچ کوئی حرج نہیں کئی باری اس طرح دی کتھا کریے تا بعد وے شنکہ پیدا ہو جاندھا بھی پھر ارداز دی ایسی کچھ منگ نہیں سکتے گروہ صاحب نو پہلا سنو ارداز بارے جاندنا پہے گا ارداز کیے نانک حکم نہ چلے ہی نال خسم چلے ارداز چل سکتی پر ایسی ارداز نو حکم بنا دیتا ہے ارداز پوری ہوئی تے گروہ تے پروسہ باد گیا نا پوری ہوئی تے پروسہ کٹ گیا دا مطلب وہ ارداز نہیں سی ارداز دنو حالتان دے وچ پروان کر دی ہے جمیں میں چال رہے ہیں انہوں اپنی چوڑی وچ پوالیں دی تا اے مارک دسیہ ماراج نے سکھدا کہ آج ہی جیسی شروع کر دیئے کہ جو کچھ آج تک ہویا ہے بلکل میں دے نال سہمتاں اے دے نال سنتوشٹ ہاں جو اگے ہوئے گا او دے نال بھی میں سنتوشٹ ہوں گا میرے والوں کوئی علامہ نہیں میرے والوں کوئی نا نکر نہیں میں تیرے ورود وچ نہیں جاندہ اے ساتو بچنی سکھی ہے گروہ نانک صاحب نے سکھتے گروہ دا سبند یہ تو بندہ سات سال تک حکم مندنا حکم دے وچ رہ جانو گروہ آرہی صاحب جی دا اس تھانے انہ دی جندگی دے وچ ایک تھان تو کام شروع ہندہ ہے بے جے دادے نے کیا گروہ ارگو بن صاحب چھے میں پادشاہ جی وہ کھنڈا لے کے تور دینے وہ دو تلواراں پہن دینے پر انہ دے نیڑے رہن دے بلکل گروہ آرہی صاحب جی تا انہ دے چوڑا وڈا پاؤن دے سی کلیاں والا سو کلیاں والا چوڑا پاؤن دے سی تا اس چوڑے دے نال ایک باغ دے وچ وچ جدوں گروہ آرگو بن صاحب جی جا رہے نے پچھے پچھے ہر رہے صاحب جی جا رہے نے سیوک دے روٹ دے وچ تا ایک فل ٹوٹ جاندہ ہے گروہ ہر رہے صاحب انہوں پھڑ کے گودی وچ رکھ کے بیٹھ جاندے نے اینا من نرم ہے کیوں اکھا وچو پانی آرہے ہیں ابھی میرے تو فل کیوں ٹوٹا ہے اے بھی ایک وستہ ہے سکھ دی تا ہی گروہ صاحب نے وکھرے وکھرے دس سریر تانت آرہے نے کیونکہ اے کسے بھی طرح دی طبیعت پیدا ہو سکتی سکھ دے وچ کسے ہٹ بھی پیدا ہو سکت ابھی پروہ نہیں کرنی جو اگے آیا لگا دیتا اے بھی ایک وستہ ہے پر کسے اے بھی بستہ آسکتی جتے جے تھوڑا جا بھی کسے نو اپنا گلت بولنے آ اے بھی بستہ ہوندی اسے ایک نو رات نید نہیں ہوندی میں گلت کیوں کیا ہے وہ اجے ایک پرسیجر بھی چھو لنگ رہے ہیں اے دیادی ترم نے اتھو پیدا ہونا جتے انہا من نرم ہو گیا بلکل پر لگاتار نہیں رہندا ہو لگاتار روے تے نقصان دا ہے کیوں بندہ کی تے توری نہیں سکتا وہ ہر ٹائم اس چیز دے بچ پسیا رہے گا پر ایک سماں ہوندہ اس رات ترنبالے تے جتے من بلکل پانی برگا نرم ہو جاندہ وہ کسے انہاں دوخ دینے نہیں چاہندا کسے انہاں ساٹھ پہنچانا ہی نہیں چاہندا آپ وہ اپنے صبح آنے سکھی دے بچ اس طرح دے وکھرے وکھرے صبح آنے دے گرمکھ گروہ صاحب لگاتار پیدا کردے رہنے کئی ایسے نے جڑے پورے آڑکے رہنے ہاتھ بچ کئی کہن دے بھی اسی دا کہنے ہی کج نہیں پر دوستی دوہاں دیکھو جی ہوتے کٹھے نہیں تسی کئی ایتے آسدے بھی شکشیتنا بکھو گے جنہاں دا صبح بلکل الگ سی ایک پگتی پا بڑا ہے ایک کھنڈے بٹھے بڑا کھنڈا پڑنا کھڑکاونا ہے پر دوہاں دا پریم بڑا ہے یوں کی انہاں پتایا بھی یہ بھی ایک راہ ہے تے دو میں رستے اکو نہیں بنائے گروہ نے نرم ہونا تے سکت ہونا ایک کو گروہ نے بنائے نے آج سنو ایف ہو لگیا تاں ہی ساڑے بچ بکھرے میں پہے لے جیڑا سخت ہے وہ نرم نو نہیں مندھا انہوں کہندہ ہے تے ڈردہ ہے جیڑا نرم میں وہ کہندہ ہے سکھی تھوڑا بھی ڈانگ چکھی پھر نہیں جاد کے کوئی بھی قوم جدو چل دی کوئی بھی کم چل دا ہے تے اوہ دے بچ بکھریاں وکھریاں تبیتاں والے بندے پیدا ہندے تاں چل دا ہو سارے ہی کو جاں پیدا نہیں ہندے کہ دے کوئی برتی کم کر دی کہ دے کوئی برتی کم کر دی ایک برتی ہے گروہ ہار رہے صاحب جیدے اندر بڑی بڑی نرمائی جتوں ترم پیدا ہندہ ہے تاں فولٹ اٹھ جاندہ ہے تاں انا نو ٹھیس پہنچ دی یہ ماننو پر دوجہ پاسے جدن سختی بھی چوندے نے او دن سختی یہ نہیں ہے بھی پتر گیا رام رائے انہیں گروہ نانک صاحب جیدی بانی بدل دیتی دلی وچ ساتھ گروہ نے کہا ہے تاں پتر میرے متھیں نہیں لگنا چاہیے دا مڑکے یہ فیصلے کرن دی شکتی یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے یہ اندر دے گننے ایتیان رکھنا بڑی چنگی گل ہے کہ سکھ دا لباس پورا ہووے باروں یہ میں خاص کر کے تھوں دے نوجوانا نو بینتی کرنگا کیونکہ جدوں سکھی شروعات ہندی یہ تے عودوں سب تو پہلا پیار جڑا جاگ داؤ بانے نڑ جاگ دا ہے بانا بہت سونا لگ دا ہے پر ایک حیال رکھنا کلے بانے نو سکھینا سمجھ لینا اندر پریکٹس کرنی پائے گی نہیں تا تھوڑے دن آباد فکے پہندہ میں سب کچھ بکیا یہ بڑا لمبا راہ ہے جہاں کواری تاں چاہو بیائی تاں ماملے ترمگے شروع ہندہ ہے اے صرف دروازہ ترمدے بچ پر بیش کرندا جے تُسی سکھی دیاں گہرائیاں تک جانا ہے تے تُسی کلے اموشنل ترمدہ سبند نہ رکھیا جے بیچار بچ چلو ڈونگے جاؤ بیچار بچ بانی بچ بار بار نہ رہنا نہیں تے تھوڑے دن آباد اے چیز فکی ہونی شروع ہو جانا ہے بہت جلدی ہو جائے گی ہوننا ہوئے گی تے عمر لنگ کی ہو جائے گی پھر بعد بچ کم آنگے بی سال ہو گئے نے کچھ بھی نہیں ہویا کیونکہ اسی اتھ ہی کھلو گئے دروازے دیو دی اس لئے بانا بہت ستکار یوگ ہے بانا دروازہ ہے بانے دے رہی بانی بچ اسی اتھر سکنے پھر بانی دے بچ جانا بہت جروری ہے اس کر کے اے اندر لے گن نے گروہ ریہ صاحب نے جتھے چوڑا پورا پایا سو کڑیاں والا اور انہ بارے اے بھی روایت ہے کہ وہ سو کڑے دے نال اشنان کر دے اندے سی انہی سوچتا رکھتے سی انہی پویترتا رکھتے سی کہ اشنان اے انہی بھی پانی دے کڑوں دے لنگے دے اشنان ہو گیا ہے سو کڑے نال اشنان کر دے سی اتیاس نے کیا ہے وہ دا مطلب ہے کہ پوری طرح اشنان کر دے سی چنگی طرح کر دے سی سارے سریل تا انہا تو جدو فول ٹوٹ دے جڑی میں گل کر رہے سی تا گروہ ارگو بین صاحب ہوندے نیتا ہو کہیں دے بھی کی گل کہیں دے فول ٹوٹ گیا ہے ساتھ گرہ نے کیا بے جے چوڑا بڑا پائیے تے سمال کے توری دے فول نہیں توری دے اے اس گروہ دے سکھے جڑات وچھ کھنڈا رکھ دے تا اے دیادی پاونا اندر ہے پریم دی پاونا جدے بچ آدمی سنتشت رہن دا ہے خوش رہن دا ہے اندروں پجیا رہن دا ہے اور اے کہن دا ہے میں ہور کوئی پگتی نہیں کیتی میں ہور کوئی کمائی نہیں کیتی میں اپنے گروہ دے پیار بچ سدا ساتھ بچن کیا ہے تے گروہ صاحب نے جدو بچن کیتا نہ حکم کیتا بے جے چوڑا بڑا پائی دا تے سمال کے توری دا اتحاس کہن دا ہے گروہ صاحب جنے اٹھ دیاں سار چوڑے دیاں کنیاں کٹھیاں کر کے پھڑ لیاں ہاتھ بچ تے باقی دی جنہی جندگی گروہ صاحب رہے تقریبا ستارہ سال پھر گرتا گدی تے بیٹھے رہے ایک اٹھنا تیرہ چودہ سال دی عمر بچ ہوئی تب باقی دے جنہی سال سن پاہ میں گرتا گدی تے بھی بیٹھ گئے پر گروہ صاحب جنے پھڑ کے تردے رہے گروہ کا بچن منیہ پاب حکم دے بچ ترنا ہے سکھی دا مول کار جی ہے کہ او دے بچ گروہ دے حکم دے بچ صدا ٹکے رہنا اس کر کے حجور گروہ عمر دا سچے پادشاہ جی کہن دے کہ جے توں سوکھ لینہ ہے جے توں پرماتمہ دے دردے اتے پروان ہونا ہے تاں توں جویں تیرا جیون چال رہے ہے او دے بارے علامہ دینا بند کر دے سنتوشٹی بچ آجا سنتوک بچ آجا تے سنتوک اوندیاں سار جندگی دے اسی پرسینٹ مسئلے حال ہو جاندے نے او سے ٹائم کل دی گل نہیں پرسوں دی گل نہیں اگلے سال دی گل نہیں سنتوک دا مطلب یہ ہے سو پیس دی سنتوشٹ ہونا سیٹسپائی ہو جانا علامہ نہ رکھنا اندروں پڑھنا نہ ماندے بچ بروت دا ختم ہو جانا اس بند بچ اے ہے سکھی دی سادنا ہے اے راہ اے ہے سکھی دا یہ دے اتے چال کے اپا گے بات سکنے ہیں اس گھر کے پہلی پوڑی بچ مہارای سچے پادشاہ جی نے جننے سادن سی دنیا بچ انہاں نو کہہ دیتا بھی اے پرماتما تک نہیں لے کے جا سکھ دے پاہمیں کوئی چپ ریندہ پاہمیں کوئی شنان کردہ ہے پاہمیں کوئی بہتا سیانہ ہے کوئی بہتا پڑیا ہے ادھے در تک نہیں جا سکتے کیول ایک مارگ ہے کہ ادھے بچ مارج کہیں دے حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نال تیرے اندر ہی تیرے نال ہی تیرے کول ہی توں کمیں کمیں جیون بچ چلنا ہے جدن تینوں پیدا کیتا سی ادھن لکھ کے تیرے اندر ہی پا دیتا ہے ہاں ادھے سنوں سمجھنے ہوں دے بھی میں کمیں چلنا ہے انہوں صرف سادو بیک سکتا اندر جا کے کہ میری پرماتمہ نے کتھے کتھے پر لبد میریاں لائنا کتھے بشائیاں وہ پھر ادھے چلی جاندہ ہے وہ بے پرواہ رہی دا ہے او جدن ساڑا جیون کڑیا سی تیرے تیروں ہی سنوں پا دیتا گیا بھی تیرے 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 جانا ہے اے کم کرنا ہے ہاں کرنا ہے پر ادھے پہچان نہیں ہوں دی جنہ چرا پہلا حکم نے ماندے گرو دا گرو دا حکم ماند کے کمائی کر کے جدن سی اپنے اندر اتر جانے اپنی سورتی دے بچ اتھو سنو اپنی فائل لب جاندی کہ توں کیمیں چلنا ہے جہاں پھر دوزرا راہ بھی جو ہو رہا انہوں پروان کری جانا یہ دو راہ نے جبیں کئی سادو نے کئی اس طرح پرمیشل دے پیارے نے جہاں گرو سیب نے گرو سیب نے کہیا انہوں پہلا ہی کہا دیتا بھی اسی پھلانہ کم کرانگے کیونہ دی ساری لائن بنی ہوئی سی جتے جتے انہوں جانا سی انہوں نے اپنے آپے انہوں بیکھ لیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ نے اپنے سارے جیون نو بیکھ سکتے ہیں اپنی موت نو بھی بیکھ سکتے ہیں کتوں تک جانا ہے میرا سریر کنہ ہے میرے سواس کنہ ہے پر اس سارے لوگ کا اندھا بشا نہیں ہے نہ ہی سارے لوگ ایک کام کرنتے سنسار چل سکتا ہے یہ پتہ لگ جاتے آدمی سمیٹنا شروع کر دے گا سنسار دے بھی میت آئے نہ چری رہنا اس لئے او دا پتہ لگنا بہت اوکھا ہے کہ نانک لکھیا نال میں کمیں کمیں چلنا ہے پرمیشر نے میرے واسطے کی لکھیا ہے اے دا پتہ لگنا عام بندے واسطے بہت اوکھا ہے جس دن پتہ لگ گیا اس دن انہوں اپنا پتہ لگ جاندہ پھر او دے تو بار نہیں جاندہ وہ خوش رہندہ اس دات دے اندر پھر گروہ صاحب نے سانو جڑا راہ دیتا ہے وہ اے ہی ہے کہ جو کچھ تیرے جندگی دے وچھ برتارہ برت رہا ہے انہوں توں پروان کر لے اپنے اندر ٹکا لے بس سوخ دے درواجے کھل جانگے کلے سوخ دے درواجے نہیں پرماتمہ دے درواجے بھی کھل جانگے اور کلے پرماتمہ دے درواجے نہیں تیرے مانتے تاندے روگ بھی ٹوٹل ہٹ سک دینے ہو دینے اور جنہ آجدہ سمیں اے دے وچھ جنہ روگ ہے دنیا دے وچھ خاص کر کے منو جڑا منو روگ ہے وہ جادہ ہے منو روگ جادے نے اور جہوں جہوں سمیں آگے لنگ دا جاندہ ہے مانسک روگی بات دے جا رہے نے تاہے سبندے وچھ جڑے منو بگیانک نے ایک ڈاکٹر نے انہا نڑ میری گل ہوئی بھی اے دا کوئی جڑے اینیاں تسی دوائیاں کھوائی جان دے ہوئے مینٹل ہوسپیٹل نے بھی کی اے دے نال اے چیزیں ٹھیک ہو سک دیاں نے او کہن دے بھی اے تاہ ایک صرف جنہوں کہن دے ابھی ایک دن دا پاڑا پا لیا تو ایک دن نکل گیا دوائی نال اے ٹھیک نہیں ہندا میں کیا بھی اے دی کوئی دوائی کی ہے اے دا کوئی علاج ہے کہنے لگے اے دا ایک کوئی علاج ہے جنہ جس دن بندہ بلکل اندرو سنتوشت ہو گیا نا جو بانی بچ لکھیا ہے او دی کوئی مانگنا رہی کوئی اچھا نا رہی خوش ہو جائے بلکل بھی جو میں نو چاہی دا سی مل گیا ہے میں دے نال سنتوشتا پاہ میں گرمے پاہ میں ٹھنڈا ہے پاہ میں جی میں دا مرجی ہے کہنے دے اے دن بندہ تاں درست ہو جاندہ مان دے تاں اور تے سارے روگ آٹ سک دے اے سارے روگ ہیں نہیں تاں کہ اسی کچھ ہور مانگنیاں ساڑے پاگاں بچ کچھ ہور ہندہ اسی پیڑی جانے اندر اندری اس پیڑ دے وچی من روگی ہو جاندہ او دے وچی دوک پیدا ہندہ ہے او دے کر کے ہی کوئی بھی جب تب کام نہیں دے سکتا جنہ چرے وچار نہیں پیدا کر دیں اس لئے ماراج نے جاچ دسی ہے کہ جے توں ترم کماؤنا ہے رکھاں تو سکھ جے توں ترم کماؤنا ہے پنچیاں تو سکھ بانی پڑھو تیان نارا ان رکھاں دا کی مطلب بابا فریض صاحب جدو کہندے بھی درویش جڑنے رب دے او رکھ برگے انہیں چاہی دیں رکھ برگے کیوں انہیں چاہی دیں درویشانو لوڑیا ہے رکھاں دی جیراند ہون فقیر ہو دوں بھی بڑے سن بابا فریض صاحب دے کول کنے اس طرح دے درویش ہون دے سن جڑی ہونا تو جادے نماز پڑھ دے سی جادے روجہ رکھ دے سی جادہ جاگ دے سی پر او ایک ہون دی یہ سادنا سادنا وکری چیجے ایک اندہ سمرن ایک اندہ مان دیستی تھی کہ میں دی بندے دی جیڑا سمرن کر رہے ہیں سمرن کی پتہ جادے کری جائے پر او اندرو او دا بچاری ٹھیک نہیں ہے او پیڑی جاندہ جی بندے بچ او بھی نمازی ہے نماز ہونے بھی بہت پڑی پر بابا فریض صاحب کہیں دے اس طرح دے نماز ٹھیک ہے تو جننی پڑھیں گا رب تیری نماز نو کتے پاگتے لائے گئی یہ دا مطلب ہے انہیں بھی بانی پڑھنی نہیں جنہ چرماننا ٹکے او کتے نہ کتے کام کرے گی پر ایک خیال رکھنا چاہیدہ ہے دو چیجاں مل دیاں نے دو پیر ہندے نے تان سفر تے ہندہ ہے ایک اللہ جپن نال سفر تے نہیں ہندہ اندر دی ماندی ساڑھی پاونا کے میں دی یہ ایک وکری چیز ہے تاو کہیں دے روکھ برگا جیوان بنا کے پاٹھ کر روکھ کے میں دا ہے جے گرمی دے دین آگئے تے تام ہی اسے تریں کھڑا ہے جے برو پین لگ پی تے روکھ نے کدھی لکھ کے علامہ نی دی تاو ہی میرنو ٹھنڈ لگ دی اس سنتوشتی دیاں نشانیاں نے سہمت اندیاں نشانیاں نے پروان کر لینا سچائی جانو گرو گرن صاحب جی دے وچ ایک کے انکار تو لے کے ٹھارہ دس بیس تک جنا گیان ہے او ایس اکو ودی دی ہی گل کر دا ہے جدن ساڑھی سمجھ بچا گئے جو میں چلا رہے ہیں او میں چلنا پر سانوے وشا میں بول رہا ہوں میرا تجربہ ہے میں بڑے تھاماتے بولنا جدن اے وشا بولیے بھی جو میں ہو چلا ہوں دا ہے او میں چلنا ہے او دن اکاگر تک کٹ بند دیے جدن اے اس طرح دے وشے چلا بھی جو منگیے گروہ نو دےنا ہی پہندہ سیکھنو او دن بڑا ناندہ ہوں دا ہے کیوں کی پتہ لگ جاندہ بھی تجربہ لگ جاندہ بھی کیمیں بندہ پروان کر رہے ہیں او دے وچ را سے او دے وچ بندے دی ہوند پکی ہوں دیے او کہندہ میں منا لے آئے گروہ بھی میرے آنکھے لگ دا ہے ڈنگا آئی دے وچو دی کدے میں پیچھے کھڑی ہے پر اے گل ہونی بھی تیرے کوئی نہیں چلنی تیرے کوئی نہیں چلنی سٹ وجدی انتش کرنو بلکل اس لئے گروہ رام داس جی کہندہ نے ایک لمبا شبد انہ دا درشن ہر دیکھن کہتا آئیں کرپا کرے تا ست گروہ میلے ہر ہر نام تیائی لمبا شبد پرماتمہ نو ملنے او شبد رستا ہے جدے وچو شروع کر دینے کہ تانمان کاٹ کاٹ سب ارپی وچ اگنی آپ جلائیں یہ تھے تانمان کاٹ کے دیندہ مطلب کیے میں نام ہے اپنے سریل دے کہے تے ترنے جو میں توں کہیں گا اوہی چلونا ہے نو نام ہے من دے کہے تے چلنا ہے اے مارک دسیا ماراج نے اے نو گروہ شبدی آگویچ ساڑ دینے درشن ہر دیکھن کہتا آئیں اوہ درشن کرنے آئی رستا ہے کرپا کرہتا ست گروہ میلے ہر ہر نام تیائی اے دے کہ جنے میں شبد نے انا دے بچ ماراج نے اے را دسیا کنے چیجا ہوں دیاں اکھیں کار تر ہی چرنا تل سب ترتی پھر مت پائیں کنے اپدیش اس شبد دے وچ آن دے جے دے وچ گرام داس مارے سچے پاس شاہ جی کہیں دے کہ جے پاس بہا لیتا تیری اپما جے مار کڑیں بھیتے آئیں جے تکے مار کے باہر کڑ دیں باہر بہ جانگا جے اس دروازے تو باہر کڑ دیں اگلے تے بہ جانگا یہ برتی ہے یہ دا مطلب ہے نہیں بھی گروہ صاحب 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 تکے مارنگے باہر کڑنگے پاہ بھی اے بھی اے تھے ادھکار نہیں جمعنا بھی میرا کچھ حق ہے اے تھے پانی بن کے رہنا گروہ دے جے تکے پہن تامی اے اے جاج ساری بانی گروہ صاحب نے دسی بھی پکھاری بن جا بھی کچھ مانگنا ہے تے مانگ جرور پر تیرا پیار ہو سو مانگ نال سبند اتنے ہی ہونا چاہی دا بے جے مانگ پوری ہے تو میں تیرا سکھا نہیں تے میں تیرا سکھ نہیں اس کر کے ترم دے را دیا کئی کلاسہ نے اے بھی ایک کلاس ہے اے میں بول رہاں کیونکہ میں نے ہونو بشید مطابق بولنا پہنا جیڑی بیاکھیا چل رہی ہے پر اس کلاس دے بھی دیارتی بہت کٹنے جیڑے بے شرط سکھی کم ہوندے نے بہت تھوڑے نے اتھو شروعات ہوندی جتھو کوئی بندہ سنسارک چیز مانگ دا ہے کوئی لوڑ پوری ہوندی ہے اس کلاس دے بیچ جادہ گنتی دے بیچ ہوندے نے تاں اتھو پھر جدوں اگے بعد جاندہ ہے تاں اتھے پھر بے شرط پیار ہوندہ دے بیچ لینڈ دینا کوئی نہیں ہوندہ تاں انہوں کہن دے بھی جی میں توں چلا رہے ہیں اونویں چلنا جو توں چلا رہے ہیں تیو چل رہے ہیں سوامی ہور کیا جانا گن تیرے مارج کہن دے میں ہور تیرے کوئی گن جان ہور تیرے کار جان وڑا رستہ میں نو پتہ ہی نہیں کرے بس تیرا حکم ہی میرا جیون بند گیا ہے جو توں کرونا ہے میں اوہ ہی کری جانا جو میں توں سونا ہے اوہ میں سو جانا جدوں توں جگونا ہے اوہ دو جاگ پہینا جو توں کھان لی دیتا ہو کھا لینا جو توں پہن لی دیتا ہو میں پہن لینا جنا توں صدکار دینا ہے میں نا نہیں کردہ جے نہیں مردہ تے میں اوہ دے واسطے روندہ نہیں یہ جندگی سنتوخ دی ہے یہ سنتوشٹی دی جندگی ہے تے اے دے اتے سانو ابیاس کرنا چاہی دا ہے کٹ پاٹھ کرنے پہن گے جلدی اگے چلے جان گے اے دے اتے سانو ابیاس اندر لا بچار بنونی چاہی دی پہلا کیونکہ پلیٹ فرم بنے گا سمرن نے تاں کم کرنا ہے نام نے تاں کم کرنا ہے تاں حجور سچے پادشاہ جی اگے کہن دے جیب توں چلائے ہیں تیویں چلائے جنا مارگ پاو ہے تیرے جڑے پیارے ہن جڑے تیرے پورے پیار دے وچ پیج چکے ہن او اے ہی ارداس کر دے رہن دے کہ جیب توں چلائے ہیں تیویں چلائے ہیں ساڑے تے کرپا کر بھی جیب توں چلاؤنا چاونا ہے مان نا نا کرے ایک دم جدر حکم ہووے او دری طور پہی ہے نا نا کریے تیرے اگے اڑیے نا پروان کر لیے تیرے حکم نو جنا مارگ پاو ہے اے ہی مارگ سکھی دا ہے اے ہی رستہ ہے سکھی دا اے جنا تے کرپا کر دا ہے اے سراہ تے اونا نو پاو دا ہے حکم مندن والے بن جان دے حکم دے وچ رین والا آدمی جیڑا ہے سات بچنی سکھی گروہ نانک دے کر وچ پروان ہوں دیئے جتھے جا کے سات بچنی کم کٹ جاندہ ہے اوٹھے گروہ نہ کر دیندہ ہے کم پاویں کنہ سونا کردہ ہوئے ان تسی ویکھو دو پر آنے پریتھی چاند تے گروہ ارجن دیو پادشاہ پریتھی چاند کوئی کم کٹ نہیں کردہ جے تسی تے آسنو پھوڑ کے ویکھو سوچجا کم کردہ ہے پرباند بہت سونا کردہ ہے شہد گروہ ارجن دیو جی انہیں سام سنبھائی نہ کردے انہوں بھی پیسے کنے آئے انہیں گوڑک کنی ہوئی اور سارا پرباند پریتھی چاند کردہ ہے وہ بھی ایک سیوہ ہے پر گل پچھے ہور کھڑی یہ کم جادہ کردہ ہے سیوہ جادی کردہ ہے پر جدوں حکم منندی گل ہوندی او دو گروہ رام داس جنہوں کہندہ ہے تسی میرا حکم مننو میں تو اڈا نہیں مننا اتھے پھر سواندھ ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اتھے جا کے جوڑ ہل گیا گروہ تے سکھ دا تا ایتھے مارج کہندے بھی جنہوں توں کرپا کر کے آپ ہی مارگتے با دینا ہے آپ ہی تور دینا ہے او ہی تیرے دارتہ کون دے باقی پٹک جان دے جیڑے من مرجی کر دے من مات تے تور دے ہن او رستہ کیڑا ہے حجور کہندے کر کرپا جنہ نام لائے ہیں سے ہر ہر صدا آتے آوہے کرپا کر کے جنہ نو اپنے نام دے بچ جوڑ لینا ہے نام لائے ہیں نام دے بچ جنہ دی سورتی لائے دینا ہے ہن نام کیے دو اکومنٹ اے دیتے ہیں آپ ہاں رکاں گے نام دا مطلب ہے نام جپنا پنجاب پرسنٹ جپنا حکم ہے تے پنجاب پرسنٹ ہے بے گرو دے حکم دے بچ تورنا یہ دو میں کٹھے نے یہ تھے آکے آج کل سانو ورود لگتا ہے جہاں پل اکھا پہ گیا ہے یہ کو جو لوگ اے کہندے بے گرو دی گل مندنی ہی نام ہے اور کوئی نام نہیں ایک پاسا ہوئے جڑا کہندہ ہے بھی گل مندنی نامننی وکھری گالے پر میں تھا پانجے کہنٹے بے کے چنکڑا لاکے جاپنا گرمت کی ہے گرمت دو چیجانو جوڑ کے تور دی گرو دا حکم بھی مندنا تے سمرن جاپ بھی کرنا وہ کوئی توتہ رٹن نہیں ہے وہ دی بڑی لوڑ ہے کیونکہ جو اسی مو تو بولنے آ وہ دا انڈریکٹلی شدہ مند تے اثر پہندہ سریل تے بھی اثر پہندہ ہے جیڑا لفج ہے ہر ایک لفج دا اپنا سبا ہے وہ دی اپنی تصیر ہے ساڑے جیون تے وہ دا اثر پہندہ ہے جیویں دا بولنا جے گرو صاحب کہندے نانک فکہ بولی ہے تانمان فکہ ہوئے تا پھر ایوی گل پکی ہے بھی جے فکے نال سریل فکہ ہوندہ ہے تے پھر مٹھی چیز بولن دے نال جیوان مٹھا بھی جرور ہوندہ ہے شبتان دا اثر پہندہ جیوان دا اور کئی بار یہ ادارنا دیتی ہیں جاندیاں بھی کھنڈ 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 دے نال جے مو مٹھا نہیں ہوندہ پھر ویگرو ویگرو کھن نال پرماتمہ کے میں ملے گا یہ آج کال دا نوہ گیان چلے آئے پر وہ لنگڑا گیان ہے پنگڑا گیان ہے ادارن دین لگیاں یہ چیتے ہی نہیں رکھیا ابھی رب ہو روندہ ہے تے کھنڈ اور روندی جہاں ادارن دینی ہو تو بھی بیگتاں لئیے بھی کدے سبند بھی چاپاں ادارن دے رہے ہیں کھنڈ ایک بستو ہے پرماتمہ بستو نہیں ہے کھنڈ ایک دیشی ہے اتھ رکھ دے تو تسی کولی بھی چپا کے کھنڈ اینے کو تھاں چی رہنی ہے پر کی پرماتمہ بارے کہہ سکنے بھی انہیں کو تھاں بچ ہے وہ تاں مر کہن دے بھی کٹ کٹ بیاپ رہا پگونت وہ سوکم ہے کھنڈ ستول ہے کھنڈ ہاتھنال پڑی جا سکتی پرماتمہ نو ہاتھنال نہیں پڑی آ جا سکتا تے جدو انہ دی آپس بچ سبائی نہیں ملدہ پرماتمہ دا تے کھنڈ دا تے پھر کھنڈ والی بھی دی دا ادارن دے کے پرماتمہ نل جوڑ دینا اے آپاں اگیانتا ہی نو کہہ سکنے ہیں نا سمجھی کہہ سکنے ہیں جہاں پتا نہیں لگا اس لئے پرمیشر نو جپنا ہو رہے اے چیزیاں وکھریاں نے روٹی روٹی کھین نل کھین نل نہیں پوکھ مٹے گی کھانی پائے گی کیونکہ روٹی ایک وستو ہے پانی پانی کھین نل پیاس نہیں مٹ دی کھنڈ کھنڈ کھین نل مو مٹھا نہیں ہندہ پر ویگرو ویگرو کھین دے نال جیون تے اثر پیندہ جیون بیچ تبدیلی ہندی کیونکہ یہ کالپرخ وستو نہیں وہ ساریاں تھاما تے بیاپک شکتی دے روپ بیچے تے جڑا شبدہ اچارن ہے اس شکتی نو کیندریت کر لیندہ کٹھا کر لیندہ جدو اسی ہودا نام اچارن کرنے ہیں تے او دی بخشش اس تھانتے کٹھی ہو جن دی جتے شبدہ اب عویاس ہے او تے کالپرخ دے نام دیاں ترنگاں او دی شکتی دیاں ترنگاں ایک تھانتے کےرے بچے کٹھیاں ہونی ہیں شروع ہو جن دیاں اس لئے اوہی سریر ہوندہ ہے جدے بچے نام بس سے ہے اوہ ایک کوئی آدمی ہوئے گا کہتے آ کے بیٹھ گیا کمرے دی ہوا بدل جائے گی پچھے آپ آئیں بچار کر کے آئیں پگتاں کی چال نرالی وہ چال نرالی کےڑی ہے اور تو دیتے ہو بھی دنوں پیران لالی نے پرشادہ بھی ساٹھے مانگی شکتے نے سریر سارا اس طرح دیئے چال دا مطلب کی ہے چال دا مطلب بھی انہ دے سریر دے وچ نام اینا جبردست پاور پیدا ہو گئی کہ جتے بیندے نے اوہ کمرے دی ہوا تبدیل ہو جن دی لوگ کانتے اثر پیندہ ہو دا پرباہ پیندہ ای انہ دی چال ہے تا اس طرح نام جنہ نے جپیا ہے کر کرپا جن نام لائے ہیں جنہ نو تو کرپا کر کے نام نل جوڑ لینا ہے تا انہ دی تصیری بدل جن دی سارے جیون دی تے دوجیاں نو بدل دے سمرتا بھی انہ دے وچ پیدا ہو جن دی سے ہر ہر صدا تیاب ہے ہر ہر ایک کرتم نام نے گرو گرن صاحب جی دے وچ پرماتمہ دے سبا آتوں او دے کرمہ تو پیہ ہوئے نام نے ہر ہر نام جیڑا ہے ہر دا مطلب ہے ہر دا مطلب ہے کھونا چوری کرنی کھچنا کسے نوں ہرت کھچ لینا کھو لینا چوری کر لینا پرماتمہ دا نام جیڑا ہے ہر شبد گرو گرن صاحب جی بہت باری آیا ہے زیادہ باری ہر شبد برتے ہیں ہر دے سدھے ارث کرو تھے چور بن دے چوری کرنوالا ہرنوالا تا اے تھے ہر دے ارث نے پرماتمہ چور جے مسید لفظ کمائی ڈی بڈی شکشیت ہستی چوٹ لگ دی پر اے او دی ادارن ہے اے تھے انہوں چور نہیں کیا گیا جیڑا عام چور چوری کر دا ہے انہوں تے گرو صاحب نے کیا چور کی ہمہ پر ہے نا کوئے چور کی تا چنگا کیوں ہوئے اے تھے چور دا سبا او دا کرم لے کے پرماتمہ نو اے تھے کیا گیا چور چوری کدو کر دا ہے جدو بندہ ستا ہوئے جانکہ تے تیانے لگا ہے انہوں پتہ نہیں میری چوری ہو رہی چور اڑی کر دا بھی سو جائے گا پرماتمہ نو ہر کیوں کیا ہے چور کیوں کیا ہے کیونکہ جدو جدے تے وہ دیا کر دا ہے جس دن دیا کر دا ہے انہوں دس دانے بھی ایس دن تیرے تے میں کرپا کرنی ہے او بندہ ستا ہوں دا ہے تے ستے دے دکھ چوری کر کے لے جاندہ ہے جدو جاگ دا ہے تے دکھ ہوں دے ہی کوئی نہیں کھو کے لے گیا ختم کر گیا اس لئے انہوں ہر کیا ہے ایسا پرمیشر سے ہر ہر صدا تیاب ہے جس نو کتھا سنائے ہیں اپنی سے گردوار ہے سخ پاو ہے ایجڈی کتھا لفجے کتھا دا مطلب پرمیشر دی گالنو ویاکھیا دے وچ اتار کے کہنا اکاتھ نو کتھا وچ کہنا پشلی پوڑی پوری آ چکی ہے آوہو سند پیار ہو اکاتھ کی کرہیں کہانی اکاتھ پرماتما جدے بارے جدے ایکسپیرینس نو بول کے نہیں کیا جا سکتا انو پھر کہانی وچ پا کے کہنا کہانی دا مطلب ہوندہ ہے لفج پامے کوئی ہون ار تو دا ایک کوئی ہوندہ ہے جس نو کتھا سنائے ہیں اپنی کتھا کسے ورلے ورلے دے پا گاں وچ آن دی ایک کتھن راستہ ہے کتھا نو سننا کہنا تے چلو وکری گالے ہسی دا ہون ٹوبک بنایا تے بول دیتا گلہ ہی نے چار پر کتھا نو سننا بہت اوکھا ہے کیونکہ ماننو کوئی راست نہیں ملدا بڑا کٹھنے ایک قربانی بڑا کام ہے کہ لگا تار ایک سوئی دے نکے دے بچوں ماننو کڑی رکھنا تھوڑا جا تُس ہی پاسی ہوئے تیان نکل گیا پرت کے پتہ نہیں لگنا کتھے جاری کتھا نکل جائے گا بچوں اس لئے کئی پرکار دی کتھا ایجاد کیتی گئی ہے ایک ٹکڑیاں دے بچ کتھا ہے وہ تھوڑی جی سہولتے سوکھی سننی پانج منٹ ایک وشا بولنا پانج منٹ دو جا اس لئے وہ کتھا جا دے لوگ سنن دے انہوں چٹک لیاں بلی کتھا کہن دے بے کدھی کوئی ٹوپک پھڑ لیا کدھی کوئی پھڑ لیا کدھی کوئی پر جے انہوں تُس ہی ایک کہنٹا ایک کو نکتے دے کھڑے کر کے رکھنا ہے او دے ایک باری ساتھ سنگت جی پھر پورے ڈانڈ بیٹھ کر نکل جان دی آندروں زور لگ دا پورا عام بندہ انہوں نہیں سنن دا کیونکہ دے سورتی دا زور بڑا لگ دا ہے پر میں ایک گل آپ جنہوں بینتی کر دیاں جیڑا بندہ ایک کھڑا لگاتار تیانو بیچ کتھا سن گیا وہ چھے کھڑے نتنے لگاتار کر سکدا ہے نہیں شکتی بات جان دی ہو دے بیچ کیونکہ دے بیچ پھر کسرت ہون دی سورتی دی جیڑی چیزیں نے بیعاس کرنا ہے نا کتھا کر لے سمجھن باستے نہیں جتھے تُس ہی بیٹھے ہو اے تھے ہون ایک جی میں تُس ہی کسے تھا تے کسرت کر دی ہو جی میں جیم ویچ جان دی ہو اے ہون جیم ہے تو اڈی سورتی دیو تھے انہوں پورا برگش مل رہی ہے پوری طاقت دا زور لگ رہا ہے پسینے چھوٹ رہے لیں اندرو سورتی دے تا اے دے نال سورتی پاورفل ہندی یہ دا بیعاس کرنا چاہی دا جروری نہیں ہے کی کتھا سمجھ آ رہی جا نہیں آ رہی اے دے بیچہ بیعاس ہے بہت بیعاس ہے کیونکہ یہ دے بیچہ ساریاں چیزہ نو بند کر کے ایک نکتے تے کھلونا پہندہ اس لئے مہاراج نے کتھا شروع تو رکھیے گرنانک دیو جی ساڑے پہلے کتھا سن سب تو جی تھے وہ کیرتنی ہے سن پائی ملدانہ جی کیرتن کردے سی گروہ صاحب دی روٹین سی کہ پہلہ کیرتن ہندہ سی تے بعد بیچ اتے کتھا ہندی سی جیڑے شبدہ کیرتن ہندہ سی بعد بیچ سنگت آ جاندی سی مہاراج جڑے تھاں تے جیس روک تھا لے جانا کتے بھی بیٹھے ہندے سی تا او تے گروہ صاحب پھر او سے شبد دی بیچار کر دے سی اور جیدہ تار او بیچار او کر دے سی کہ جویں دے بندے سامنے آکے بیٹھے ہونا دے سوالان دے جواب بیچ کتھا کر دے سی او ساڑے بیچوں ہن ختم ہو گئی او بیچار گوستی سی مہاراج جڑی گوستی کر دے سی اس لئی جدوں میں تسی کوئی کتھا دربار رکھ دے ہو سپیشل تا تو آٹین جڑیاں سمسیاں مانے او بیشے تسی لکھ کے دیا کرو کتھا باج کنوں بھی آ توں بولنا ہے او دے نڑھور زیادہ کھچ بنیں گی بودن والے نو کیونکہ میں نو دایا دے وچرا سے جدوں کو میرے توں اے گالو پوچھ دے بھی اس طرح اس گالتے بولنا تا اے جڑی ہون کتھا ایک پگتی دا مارگ ہے بھی کھلی کتھا چل رہی ہے تا کھلی کتھا جڑی او بھی لاب دائکتا ہے اور وہ بہتی ساڑا بشا نہیں بن دی ساڑی ایک کلاس مانگو نہیں ہون دی جدوں سی وشے وچ بولنے آ تا او دو پھر جادی کھا کرتا بندی ہے اس کر کے مارج کھن دے جس نو کتھا سنا ہے اپنی اے وی گروہ صاحب دا سانو شکرانہ کر کے جانا چاہی دا بھی تسی سانو اے طاقت اکا کرتا بخشی ہے کتھا سنن دی دات بخشی ہے جس نو کتھا سنا ہے اپنی سے گردوارے سخ پاب ہے او گروہ دے دوارا گردوارے دے وچ گروہ دے دوارا گروہ دی سکھیا دوارا اس سکھ اناند دی پرابطی کر لیندہ ہے کہہ نانک سچے صاحب جو پاوے تیویں چلاو ہے اونا گرم کھان دی سب تو اوکھی سادنے جنا دی جندگی وچ کدی علامہ نی ہوندہ صدا سنتوشت ریندے نے اور پرمیشر دے پیار وچ جڑے ریندے ہن آو دو چار باری اچارن کریے پھر سمابتی کریے واہے گروہ 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 سو ساتھ سنگا جی آپ جی نینا سما پروان کر لینا مچاراں کر دیاں تو بیان پرکار دیاں ہویاں پولاں چکاں دی اب جیناں خیمہ کرنے جی یار سہر ساری فتے بلاو جی واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتے واہے گروہ